اسلامی یونیورسٹری اسلام آباد انیس سو چھپن میں انسٹیوٹ کی فرائمی انیس سو چھپن کے آئین میں آرٹیکل ایک سو ستانوے کے تحت دی گئی تھی انیس سو ساٹھ میں انسٹیوٹ کے قیام کے لیے قانون جاری کیا گیا جس کا نوٹفیکیشن نمبر ایف ون فائف ون زیرو فائف سکس ای ون فائف ہے انیس سو باسٹھ اسلامی جمہوری پاکستان انیس سو باسٹھ کے آئین کے آرٹیکل دو سو ساتھ کے تحت اسلامی ریسرچ انسٹیوٹ میں اسلامی معاشرے کی تعمیر نو میں حقیقی معینوں میں مدد کی گئی انیس سو پینسٹھ میں اسلامی ریسرچ انسٹیوٹ کا انتظامی کنٹرول وزارت قانون و پارلیمانی امور میں منتقل کر دیا گیا انیس سو ایاسی میں نوٹفیکیشن ایس آر او سیون فور سکس ون ون نائن ون کے تحت انسٹیوٹ کا انتظامی کنٹرول وزارت مذہبی امور کو منتقل کر دیا گیا انیس سو ایاسی میں اسلامی یونیورسٹی آرڈیننس کے تحت انسٹیوٹ کا انتظامی کنٹرول اسلامی یونیورسٹی سے منتقل کر دیا گیا انسٹیوٹ کے بورڈ آف گورنرز کو اسلامی ریسرچ انسٹیوٹ کانسل کی شکل دے دی گئی 1985 کے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی آرڈیرنس کے تحت ریسرچ انسٹیوٹ کو یونیورسٹی میں نظم کر دیا گیا اور آئی آر آئی کونسل تشکیل دی گئی 1987 کے آئین کے تحت اسلامی ریسرچ انسٹیوٹ کونسل کے سابق صدر کے ساتھ تشکیل نوک کیا گیا انسٹیوٹ آف اسلامی ریسرچ نے اپنے قیام کے دو سال بعد امت مسلمہ کی فکری ضروریات کو دور کرنے کے لیے اسکولرز کو ایک فورم مہیا کرنے اور اسلامی روایت کے بارے میں علم پھیلانے کے لیے نئے جنرل شروع کیا نئی صدی کے آغاز کا یہ اہم واقعہ امت مسلمہ کی اسلامی امنگوں اور امیدوں کی علامت ہے اس یونیورسٹی کو ایسے اسکولرز اور پریکٹنشرز تیار کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا جو اسلامی نظریہ سے دو چار ہیں جن کا کردار اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے اور جو امت مسلمہ کی معاشی معاشرتی سیاسی تیکنیکی اور فکری ضروریات کو پورا کرنے کے اہل ہیں اسلامی ریسرچ انسٹیوٹ اور اقبال انٹرنیشنل انسٹیوٹ برائے ریسرچ ایڈ ڈائلاؤگ دعوت اکیڈمی شریعت اکیڈمی اور انسٹیوٹ آف پروفیشنل ڈیلیفمنٹ شاہ فیصل کے آہاتے میں واقعہ ہے فیصل مسجد ایک لاکھ انیاسی ہزار سات سو پانچ مربع میٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے جو علامت ہے بین الاقوامی اسلامی اقوت اور اتحاد کی اور اسلامی اصولوں کے اہن مطابق ہے انیورسٹی مردوں اور خواتین کو ہر طبقے کے لیے الگ الگ کیمپس کے ذریعے تعلیمی خدمات موہیا کرتی ہیں یہ کیمپس مرکزی لائبریری میں واقع ہے